آنے والی ایپسوٹ میں حریب ماہیر کو زبردستی اس کے گھر سے ساتھ کے آفیس لے جائے گا وہ ساتھ کے آفیس جا کے ساتھ کو کہتا ہے کہ میں اسے لے آئے ہوں جبکہ ساتھ بھی ماہیر کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے حریب ساتھ سے کہتا ہے کہ میں ماہیر کو لے آئے ہوں اب اسے ازاد کر دو ساتھ جب ماہیر کا ہاتھ حریب سے چھڑوائے گا تو حریب اسے کہتا ہے کہ یہ ہاتھ میں ساری زنگی تھامنے کے لئے تیار ہوں مجھے پیار ہوا تھا ساتھ جو کہ اپنی محبت کی تلاش میں عریب اور ماہیر کے ہاتھ ہو رسوہ ہی ہو رہا ہے اب جبکہ عریب اس سے یہ شرط لگا چکا ہے ماہیر تم سے جان چھوڑائے گی جب ماہیر تمہیں بولے گی تو تم اسے فوراں ازاد کر دوگے عریب اب ساتھ سے بھی کہہ چکا ہے کہ تمہارا اور ماہیر کا رشتہ کاغذی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم ماہیر کو ازاد کر دو سات بیس بات پر راضی ہو گیا ہے ماہیر اسے ازاد کرنے کا بولے گی تو وہ اسے ازاد کر دے گا ڈرامے میں اب یہاں ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ ماہیر جو فیصلہ کرے گی یا تو عریب کو بھی اکل آ جائے گی یا پھر ساتھ کی جان بھی چھوٹ جائے گی کیونکہ اس رشتے کے بعد ساہد نے ماہیر سے شادی کے بعد عریب کے گھر والوں سے بڑی زلت اٹھائی ہے اور فیصلہ ماہیر کا ہے وہ ساتھ کو اپنائے گی یا عریب کو عریب جب ماہیر کو اس کے گھر سے لے کے آتا ہے تو محلے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے جانے بعد محلے والے فورا ان کے گھر آ جائیں گے اور اگر ماہیر کی ماں سے کہتے ہیں یہ شریفوں کا مالہ ہے تمہاری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھ کے گئی ہے اگر یہی حرکتیں کرنی ہے تو تم اس محلے سے چلے جاؤ ماہیر کی ماں بھی ڈراما کرے گی کہ ماہیر کو عریب بھگا کر لے گیا مگر وہ دل میں یہی چاہتی ہے کہ ماہیر کو عریب بھگا کر لے جائے وہ پہلے بھی ماہیر سے کہہ چکی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ساتھ کے رشتے سے آزاد ہو جاؤ ساتھ کو جوب تو مل گئی ہے لیکن ساتھ کا بوس اور عریب بزنس پارٹنر ہے ساتھ کو جوب کی ضرورت ہے اور یہ کیسی جگہ اسے جوب ملی ہے کہ شاید وہ یہاں نہ کرنا چاہے لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا آپشن بھی کوئی نہیں جبکہ ماہیر بھی جوب کے لیے اپلائی کرتی ہے لیکن ساتھ اسے منع کر دیتا ہے اس کہانی میں ماہیر کی محبت کسے ملے گی ساتھ کو یا عریب کو یا یوں ہی رشتوں کو بمال کیا جاتا رہے گا کیونکہ آنے والی قسم جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ بڑا حیران کون ہے کیونکہ ماہیر بیوی تو ساتھ کی ہے لیکن عریب اسے زبردستی اس کے گھر سے لے جائے گا اور لے کے بھی ساتھ کے آفیس جائے گا اور ساتھ سے کہے گا کہ میں ماہیر کو ساتھ لیا ہوں ہمیں کمٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کریں حجاز دیجا اللہ حافظ